ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جبلت اور فطرت ایسی رکھی ہے کہ یہ زندگی کی ہر حرکت و سکون میں اتمینان اور مصررت جاتا ہے یہ زندگی کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہو یہ یہ چاہتا ہے کہ زندگی میں اتمینان ہو زندگی میں مصررت اور خوشیاں ہو کوئی غم اور دکھ نہ ہو یہ ہر انسان کی جبلت اور فطرت ہے اور اسی مصررت اور اتمینان کے حصول کے لیے کبھی ملازمت اختیار کرتا ہے کبھی تجارت کا راستہ اختیار کرتا ہے کبھی کاروبار کرنے لگتا ہے کبھی تعلیم کا راستہ اختیار کرتا ہے تو گویا ہے کہ دنیا کے اندر مختلف شعبے جو آباد نظر آتے ہیں ان تمام انسانوں کی دور دھوپ ایک ہی چیز کی طرف ہے اور وہ دل کا اتمینان اور مصررت اور خوشی حاصل کرنا وہ الگ بات ہے کہ ہر انسان نے اپنے ذہن سے یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے ملازمت کے راستے سے اتمینان اور مصررت حاصل ہوگی دوسرے نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے تجارت اور کاروبار کے راستے سے مصررت و اتمینان حاصل ہوگا تیسرے نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے ذرات کے راستے سے مصررت و اتمینان حاصل ہوگا چوتھے نے یہ فیصلہ کر لیا مجھے سنت و حرفت کے راستے سے مصررت و اتمینان حاصل ہوگا لیکن ہر شخص نے اپنے ذہن کے مطابق یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اتمنان غالباً یا تجارت میں ہے یا مسررت میں یا ملازمت میں ہے یا ذراعت میں ہے یا سنت میں ہے لیکن ہر آدمی ایک چیز کی طرف دوڑ رہا ہے اور وہ یہ کہ دنیا کے اندر وہ اتمنان والی زندگی چاہتا ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جن راستوں کی طرف یہ انسان دوڑ کر اتمنان اور مسررت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے ان میں سے کسی بھی راستے میں اتمنان اور مسررت نہیں ہیں یہ ہجاب سوئے معرفت کا شکار ہے ہجاب سوئے معرفت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو غلط علم حاصل ہے علم تو اس کو حاصل ہے لیکن غلط علم حاصل ہے کہ جیسے آپ اگر کسی منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں کہ منزل تو آپ کی بالکل ٹھیک ہو لیکن آپ راستہ غلط اختیار کر لیں تو آپ کو منزل کبھی ملے گی نہیں آپ ایکزیٹ غلط لے لیں بھلے منزل آپ کی صحیح ہے لیکن ایکزیٹ آپ نے غلط لے لیا آپ غلط منزل پہ پہنچ جائیں گے بالکل اسی طریقے سے یہ دنیا کے لوگ جب اپنے دل و دماغ سے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس راستے میں مسررت اتمنان ہے اس راستے میں کامیابی اور کامیابی ہے تو جب اس طرح وہ آگے بڑھتے ہیں تو یہ ہجاب سوے معرفت کا شکار ہیں مطلب ان کو غلط علم حاصل ہے یہ تجارت کو دیکھ کر یہ انیلائز کرتے ہیں کہ شاید یہاں کامیابی اور مسررت کا راستہ ہے یہ ملازمت کو دیکھ کر یہ انیلائز کرتے ہیں کہ شاید یہاں کامیابی اور مسررت کا راستہ ہے ان کو غلط علم چونکہ حاصل ہے تو غلط علم حاصل ہونے کے نتیجے میں جو منزل انہوں نے متین کیا اتمنان ہو ان کی زندگی میں راحت ہو ان کی زندگی میں کامیابیوں ہو منزل کا فیصلہ تو صحیح ہے کہ ہر انسان یہی چاہتا ہے لیکن اس کو حاصل کرنے کا راستہ یہ غلط اختیار کر بیٹھیں کیونکہ یہ مسرط اور کامیابی یہ دلوں کا اتمنان نہ ملازمت میں ہے نہ تجارت میں ہے نہ ذرات میں ہے نہ سنت و حرفت میں ہے کسی بھی دنیا کے راستے میں نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کسی اور چیز کے اندر یہ اتمنان مسرط رکھا ہے اور انسان اپنے دل و دماغ سے جیسیز کا فیصلہ کر بیٹھا وہ ایک غلط فیصلہ تھا لہٰذا یہ زندگی بھر یہ اسی توقع دو میں لگا رہتا ہے تجارت کرتے کرتے دنیا سے گزر جاتا ہے لیکن اس کو اتمنان قلبی ملتا نہیں ملازمت کرتے کرتے دنیا سے گزر جاتا ہے لیکن اس کو اتمنان قلبی ملتا نہیں ذرات کرتے کرتے وہ دنیا سے گزر جاتا ہے لیکن اس کو اتمنان ملتا نہیں وہ اسی بیچینی اور فکر کے اندر ہی دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اتمنان کی جو منزل وہ پانا چاہتا تھا وہ اس کو ملتی نہیں ہے اس لئے نہیں ملتی کہ اس نے منزل تو صحیح اختیار کی لیکن راستہ غلط اختیار کر لیا اس لئے کہ وہ راستہ تو اس منزل پہ جا ہی نہیں رہا تھا اس لئے اس انسان میں اقلمن انسان وہ ہے کہ یہ اسی خدا سے پوچھے اسی اللہ سے وہ راستہ اور منزل پوچھے کہ جس اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے جس اللہ نے اس کے دل اور روح کا اتمنان دنیا کے اندر اتارا ہے جس اللہ نے اس کے کامیابی اور کامیانی کے راستے متین کیے ہیں جب اپنے مالک اور خالی کی سے پوچھے گا کہ اللہ تو نے مجھے دنیا کے اندر بھیج تو دیا ہے یہ دنیا تو ایک ورائٹی ہے راستوں کی یہاں راستے ہی راستے ہیں میں کون سے راستے کو اختیار کر کے منزل پہ پہنچوں جب یہ اپنے پیدا کرنے والے سے پوچھے گا اور پیدا کرنے والا ظاہر ہے کہ اس کو خبر ہے کہ یہ کون سا راستہ جو اس کی منزل کو پہنچتا ہے جب اس کو پوچھ کر چلے گا تو اب یہ اسی بنار منزل کو پہ لے گا موسیقی